میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لفتشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے نماز کی امیت ایک انسان کی رمکی میں نماز کی بہت زیادہ امیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں اٹھڑنا قرار دی ہے اور مومنین کی مراج نماز انسان سے وقت کی بردی پیدا کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی امیت بیان کرتے ہوئے فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب دیا جائے گا رہلت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر نصیت یہ تھی کہ اور نماز قائم کرو اور ملازموں کا خیال رکھو جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کو قیامت کے دن نجات ملتی ہے پیار دوستو ہمیں دائیے کہیں نماز پڑھیں شکریہ بیدی اللہ بیدی اللہ